بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ میں بن کر تیار ہو جائیں گے ایزی لی آپ بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتی ہیں ہس بینڈ کو دے سکتی ہیں لنچ باکس میں رکھیں جی تو چلیے جلدی سے ریسپی کی جانی بڑھتے ہیں تاکہ ذرا سا بھی ٹائم نہ ویسٹ ہو اس بن کباب کی خاص بات اس کی خاص چٹنیاں ہیں جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں میں آج بنا رہی ہوں کراچی کا فیمس بن کباب تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم املی کی چٹنی بنائیں گے ویورز یہاں پر میرے پاس تھی سو گرام املی اس کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا آدھا گھنٹہ پہلے اس کا میں نے پلپ نکال دی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک جوہ لسن کا بالکل فائن سا چاپ کر کے ساتھی میں میں اس میں شامل کر دوں گی تھری ٹیبل سپون کیچپ کیچپ ہو یا چلی گارلک ساس کیونکہ میں نے گارلک الگ سے ڈال دی ہے تھوڑی سی میں اس میں ڈالوں گی کوٹی ہوئی لال مرچے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچے اور وان ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی چینی بھی تو یہ ہماری بہت ہی مزے کی کھٹی مٹھی سی املی کی چٹنی تیار ہو چکی ہے املی کی تو اس کا نام ہے اس میں آپ کے سامنے کافی زیادہ مسالے بھی گئے ہیں اور چیزیں بھی ڈالی ہیں اب ہم بنائیں گے گرین چٹنی اس کے لیے میرے پاس ہے ایک بہت دہی اور یہ گرین چٹنی میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی دھنیا پودینہ ہری مرچ اور وان ٹی سپون انار دانا جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہے تھوڑا سا نمک بھی میں نے اس میں شامل کر لیا تھا تو یہ ہمارے پاس دوسری چٹنی بھی تیار ہو گی جو کہ ہم نے بنائی ہے گرین چٹنی املی کی چٹنی اور گرین چٹنی اب ہم برگر سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کے ساتھ دو برگر بناوں گی دو انڈے میں نے نکالے ہیں تھوڑا سا نمک اور کالی مرچیں چھڑکیں گے اچھی طرح ہم بیٹ کر لیں گے اور یہ ہے میرے پاس ابلی ہوئی چکن چکن کو میں نے سمپل بائل کیے بس تھوڑا سا نمک میں نے بائل کرتے وقت ڈال دیا تھا بون لیس چکن لیا تھا میں نے اور اس کو میں نے شریڈ کر لیا انڈے میں ہم سمپل یہ چکن ڈالیں گے اور ہم جو پیٹی بنائیں گے وہ ریشے والی چکن سے بنے گی نہ ہی ہم نے مشکل سا شامی کباب بنانے نہ ہی کچھے کیمے کے کباب سمپل سا ہم نے چکن کو بائل کرنے انڈے بیٹ کرنے اور ہم نے اس طرح پیٹی کی شیپ اس کو دے لینے ہیں تھوڑی سی میں کٹی ہوئی لال مرچے ڈال رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا مزے کا بنے آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹرن کریں گے اور یہ ہماری برگر پیٹی تیار ہو چکی ہے صرف دو منٹ میں یہ ٹکی بن کر تیار ہو جائے گی اسی طرح ہم باقی کے بھی بنا لیں گے میں اس وقت دو بنا رہی ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ نے بن کے سائز کا کباب سا بنا لینے ویورز بہت ہی مزے کہ یہ بنتے ہیں بن کباب آسانیاں پیدا کریں ایزی ایزی ریسپیز بنایا کریں جو کہ دیکھنے میں بھی اچھی ہوں اور کھانے میں بھی مزہ آئے اور بنانے میں ذرا سا بھی وقت نہ لگے اس طرح کی ککنگ سب کو اچھی لگتی ہے تو یہاں پر ہماری دوسری پیٹی بھی تیار ہو چکی ہے جی یہ دیکھیں سمپل سا جھٹ پٹ آپ نے یہ بنا لینے اگر آپ کے پاس ابلی ہوئی چکن ہے تو یقین کریں اس کو بنانا صرف دو منٹ کا کام ہے اب ہم بن پر سب سے پہلے لگائیں گے امبلی کی چٹنی اور چٹنیاں لگانے میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی سارا ٹیسٹ اور سپائسز ان چٹنیوں سے آنا ہے دوسری سائٹ پر ہم لگائیں گے گرین چٹنی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بھر بھر کے چمچ لگانے ہے چٹنیاں لگانے کے بعد اب ہم اس میں لگائیں گے پیاز پیاز آپ نے بلکل باریک لچوں میں آپ نے کٹنی ہے چاہے تو تیز نائف سے کٹ لیں یا کسی کٹر کی مدد سے کٹ لیں ہونی باریک چاہیے تھوڑے سے میں لگاؤں گی اس پر کھیرے کوکمبر سلائسز اگر آپ کو پساند نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اوپر ہم لگیں گے اپنی وہ تیار کی ہوئی چکن اور انڈے کی پیٹی اس کے اوپر پھر ہم لگائیں گے تھوڑی سی املی کی چٹنی تاکہ جی بہت ہی مزے کا ہمارا بان کباب تیار ہو اوپر سے کریں گے اس کو بند اور اب ہم اس کو کریں گے کرسپی کیونکہ جب تک بان کباب کرسپی نہ ہو اور گرما گرم نہ ہو تو مزا نہیں آتا تو توے پہ میں اس کو بنا رہی ہوں ایک سائٹ سے ہم کریں گے اس کو گولڈن خوبصورت سا آپ نے اس کو سیکھنا ہے اس طرح دوسری سائٹ ہم پلٹ دیں گے بلکل اسی طرح آپ نے ساری ریسپی کو فالو کرنے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں لائک کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کریں کٹ کر کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں جی زبردست سے ہمارے بہت ہی مزے کے گرما گرم کرسپی سے بن کباب تیار ہیں جو کہ ہم نے بہت ہی ایزی وے میں بنائے ہیں آئی ہوپ پیورز کے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی کیچپ کے ساتھ یا املی کی چٹنی کے ساتھ سرب کریں بنائیں اور انجائے کریں اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیں شمس ہی رکھیں تھینکس فار وارچنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی